اسلام علیکم ویلکم ٹو بینفا کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے مزیدار ریسپی ترکیشتی کا ٹو کےجی تھائی کا چکن جو سلائسیز میں میں نے کٹ لیا ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک باول میں آٹھ کھانے کے چمچ دہی ڈالیں گے اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ون ٹی سپون پیپری کا پاورڈر ون ٹی سپون سیرہ پاورڈر دادر میچ ون ٹی سپون دالچینی پاورڈر ہاف ٹی سپون لسن ادرک پیسٹ ٹو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون ٹوم ٹوم کیچپ ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس سرکہ ٹو ٹی بل سپون نمک اسویزائی کا اب اس کو ہاتھ کی مدر سے میں مکس کرتی ہوں اچھے جائیں یہ دیکھیں اس میں کوئی گھٹلی نہیں بنی یہ ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خوشب ہوا رہی ہے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب چکن کو اس میں ڈال کے اچھی سے میرینیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں یا ایسا ایسا کر کے سارا اس میں مکس کروں گی اس کو ہاتھ کی مدر سے اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اس پہ پیپر لگا کے اس کو پانچ چھے گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اب یہ پانچ گھنٹے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو سٹکس پہ لگاتے ہیں ان پیسیز کو ایک ایک کر کے ہم سینٹر سے سٹکس کے اوپر لگائیں گے یہ تمام تکہ پیسیز سٹکس پہ لگا لیے ہیں اب میں ان کو فرائی کرتی ہوں کھلا سا ہم فرائی لیں گے اس میں حسبے ضرورت آئل ڈالیں گے اس میں ہم جتنی سٹکس ایزیلی آ سکیں اتنی ہم رکھ کے اس کو میڈیم فلیم پہ ہلکا ہلکا فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سائیڈ فرائی ہو جائے گی تو ہم تھوڑی دیر بعد اس کی سائیڈ چین کر دیں گے ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جوسی ترکش تکہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہیں جوسی سے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اس کی لپ چک کریں بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے اس کو پدینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ